ابن عون نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نافر رحمہ اللہ کو لکھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا عورتوں بچوں کو قید کیا گیا انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہ ام المومنین بھی تھیں نافر نے لکھا تھا یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے صحیح بقاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ربیعہ بن ابی عبدالرحمن نے انہیں محمد بن یاہیہ بن حیبان نے ان سے ابن محریز نے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے ایک سوال کیا آپ نے جواب میں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کے لئے نکلے اس غزوے میں ہمیں قبیلہ بنی مصطلق کے عرب قیدی ہاتھ آئے راستے ہی میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورت سے الگ رہنا ہم کو مشکل ہو گیا ہم نے چاہا کہ عوضل کر لیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم عوضل کر سکتے ہو اس میں کوئی قباہت نہیں لیکن جن روحوں کو بھی قیامت تک کے لئے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گی لہٰذا تمہارا عوضل کرنا بیکار ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیالیس زہیر بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے امارہ بن قاہقہ ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا ہوں دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے خبر دی انہیں مغیرہ نے انہیں حارس نے انہیں ابو زرعہ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری سند اور مغیرہ نے امارہ سے روایت کی انہوں نے ابو زرعہ سے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں رسول کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے یہاں سے زکاة وصول ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کی زکاة ہے بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے صحیح بقاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیرہ لیس اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا انہوں نے مصرف سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسرد یا اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرہ ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار پانچ سو چوالیس جریر بن حازم نے بیان کیا انہوں نے نافے سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ہو گیا صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار پانچ سو ترے پن